شاید آپ کو اسکرین پر دیکھ کر مناظر ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ یا تو ہمارے گھر کی شفٹنگ شروع ہو گئی ہے یا ہمارے گھر میں کوئی بہت بڑی صفائی مہم ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کارڈ بوٹ سے ڈسٹ بین بنایا تھا اور پورے ایک ہفتے کے بعد آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھا خاصا سامان جمع ہو گیا ہے جس میں پلاسٹک کی بوٹلز ہیں جس میں کارڈز ہیں شوز کے کارڈز ہیں اور اب ہم انہیں ایک طرف جمع کر کے نیچے بیچنے کے لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں اسے بیچنے کے بعد کباریے کو کتنے پیسے ملتے ہیں ہم لوگ سٹرابیری ویسے بھی کھا سکتے تھے لیکن اس کو ہم لوگوں نے ایک کریٹیو اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے پروجیکٹ سٹرابیری کا نام دے دیا تو انزلہ، عبدالرحیم، محمد خزر اور ورنی کے آپ لوگ پروجیکٹ کے لیے تیار ہیں سیدو ہمارا پروجیکٹ ہے سٹرابیری کا تو سب سے پہلے پروجیکٹ سٹرابیری آپ لوگوں کو لکھنا ہے دیکھیں سب سے داتا کون اچھا لکھتا ہے جو سب سے داتا اچھا لکھے گا اس کو اس کے ہی حساب سے ہم لوگ سٹرابیری اتنی ہی ریوارٹ کریں گے عبدالرحیم، سب سے پہلے آپ کو لکھ رہے ہو آپ کو اسپیلنگ بتاؤں گا ہاں میں آپ کو اسپیلنگ بتاؤں گا عبدالرحیم، دوسروں کے لیے نا اسپیس چھوڑ نا یہاں سے شروع کرو آپ کو پروجیکٹ کی اسپیلنگ آتی ہے جی جو آپ نے ویڈیو کے دھوران لائٹس آف دیکھیں وہ ہمارے لائٹ جانے کا ٹائم ہے سنڈے والے دن لوڈ شیڈنگ کا تو اب لیکن ہم نے سوچا کہ اگر اس کو پروجیکٹ کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے تو پھر بچوں اور میرے ذہن میں ہمیشہ ہی عادت ڈیویلپ ہو جائے گی کہ کوئی بھی اگر مشکل ٹائم آتا ہے یا ڈیفیکل ٹائمز آتے ہیں تو آپ کو گیو اپ کر دینا چاہیے تو میں نے خود کو بھی موٹیویٹ کیا کہ ہم اس کو ٹارچ میں کمپلیٹ کریں گے بٹ کریں گے ضرور اور بچوں نے بھی پھر موٹیویشن اپنا شو کیا اب دلیم آپ نے پروجیکٹ سٹرو بیری لیکھ لیا آپ کی اس میں مسٹیک ہے بٹ آپ ہمیشہ سے چھوٹے سے تب سے ہی اس کو کرتے ہو تو یہ گلدی معاف ہے آپ کون سا مارکر یوز کر رہی ہو ٹھیک ہو گیا موسیقی 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 میں آپ کو سپیلنگ بتاؤں گا ویسے سسٹر نے وہ لیکھا ہے بھائی جان نے تو آپ یہ والا بھی لکھ سکتے ہیں ان کو اپر سے کوپی کر کے اور یہ والا مارکر یوز نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ کو کون سا کلر چوز کرنا ہے بلیک انزلا مہا اس کو بلیک کلر نکال دیجئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے موسیقی پی نیچے سے نیچے سے نیچے سے یہ سسٹری کی لائن ہے آپ یہاں سے شروع کریں پی آر محمد خزار ای سی س س ب شباہ شباہ ایکسیلنٹ یہ آپ نے چیا لکھا ہے محمد خزار شباہ جنزہ آپ لکھیں سسٹر اس کو انہا جگہ بناو اس کے لئے آپ کون سا کلر یوز کریں گی پڑھنے کے یلو اس کو یلو کلر نکال دیں شاپ باش شاپ باش کنزہ اتنا زور سے پریس نہیں کرو بلکل ہلکہ ہلکہ لائٹ ہاتھ سکون سے گریپ بناو گوڈ گرڈ اے ڈی پی اور تین لیٹرز آتے ہیں آپ کو اس کو گھوڑ کتنا آتا ہے ایٹوزیٹ پوری آتی ہے آپ کو تو ماما کے لئے پوری آتی ہے پوڑھا گرنے کے لئے پوپر سے کوپی کرو جو آپ کو اوپر سے جو جو لیٹرز سمجھ میں آ رہے ہیں لکھتی رہو چلو ٹھیک ہے سب کلیپن کریں اپنے پروڈجکٹ سٹو بیری لے اب ہم اس کو ڈیکو ریٹ کرنے کے لئے آپ چاروں ہیں اس کے اوپر ایک ایک سٹو بیری بنائیے گا سٹو بیری کے لئے ریڈ کلر ہے ہمارے پاس سسٹر آپ کو سٹو بیری بنانا آتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ اپنے آپ ان کو کوپی کر لیجئے گا جو بھائی جان اور سسٹر اور محمد بھائی جان بنائیں موسیقی 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 اب ہم لوگ مارکنگ کا ٹائم آ گیا ہے عبدالرحیم یہ موبائل یوں ہولڈ کرنا محمد کی زیادر ابھی پرادے کو چھوڑو ابھی سٹو بیریز کھا رہے ہیں یہ کس کا ہے میرا عبدالرحیم کا عبدالرحیم کو ٹائٹل کے لئے اور ہیڈنگ کے لئے ون مارک اور ڈروئن کے لئے ٹو مارک تو ٹائم ابھی عبدالرحیم کے ہو گئے تھری مارک پھر سسٹر کو آہ اسٹرہبیری کے لئے ون مارک کیونکہ سسٹر کی اسٹرہبیری کھا رہے ہیں نورمل ہے لیکن پریزنڈیشن کے لئے ٹو مارک تو سسٹر کی بھی ہو گئے ٹائم ٹھرے ثری مارک محمد خیزر کو اسٹرہبیری کے لئے ون مارک سب سے کام وہ سوری پریزمٹیشن کے لئے رائٹنگ کے لئے اور ڈرائنگ کے لئے ٹو مارک کیونکہ اس کی سٹو بیری بہت اچھی ہے محمد کی زر کے بھی 3 ہو گئے کنزہ تو اس کے لئے ہاف مارک 0.5 کیونکہ کنزہ کی رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن سٹو بیری بہت اچھی ہے تو 2.5 مارک تو کنزہ کے بھی ٹوٹل ہو گئے 3 مارک سب کو 3-3 سٹو بیریز ملیں گے سب سے پہلے تو سسٹر ون سسٹر آپ کو اسی بھی 3 پک کر لو اس میں سے اچھا ہم لوگوں کا یہ ہو گیا ہے پریزمٹیشن آپ لوگ نے اپنی تینوں سٹو بیریز کھا لیں سب بچوں نے اب ہم لوگ چھوٹا سا ایک قویز شروع کریں گے جس کا آنسر صحیح ہوگا اس کو اس کے پوائنٹس کے حساب سے بعد میں مزید سٹو بیریز ریوارڈ کی جائیں گی سب سے پہلا کوششن انزلا آپ سے فروٹس کھانے کا سب سے اچھا ٹائم کون سا ہوتا ہے فروٹس کھانے کا سب سے ٹائم ہاں جب ہم لوگ اٹھتے ہوں یان بہتے تب شاب باش لیکن ہم لوگ تو آج شام میں کھا رہے ہیں لیکن آپ کا ہمیں ویسے صبح کھانا چاہیے انزلا آپ اپنا ون پوائنٹ سکور کر دو یہاں پر اپنے سکور بک میں صحیح عبداللیم آپ سے سیکنڈ کوششن ہے ہم لوگوں کو اچھا اسٹو بیریز اسکن کے لیے اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے یہ بتا وہ تو آسان کوششن تھا اسٹو بیری کے اندر سیلی سیلیک ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کی جو ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی کمپلینز ہوتی ہیں کہ ان کا کلر پہلے بہت ساف سترا اور برائٹ ہوتا ہے لیکن گریجولی وقت کے ساتھ کالا یا ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈارک سپورٹس چیرے پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سیلیک ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ ہیلپ کرتا ہے تو آپ کا آنسر ویسے صحیح کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو بھی ون مارک مل جائے گا محمد خزر آپ بتائیں کہ سٹرو بیری فروٹ ہے یا ویجی ٹیبل ہے شاپ باش محمد خزر کو بھی ون مارک مل جائے گا آپ کے نصیب میں آسان ورنی کی کوئی ہارٹ نہیں دوں گا کنزا ورنی کے آپ یہ بتائیں کہ سٹرو بیری کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ کون سے کلر کے ہوتے ہیں آپ دیکھیں اٹھاؤ ایک سٹرو بیری سٹرو بیری کون سے کلر کی ہوتی ہے اور اس کے لیوز کون سے کلر کے ہوتے شاپ باش سٹرو بیری سٹرو بیری سب سے زیادہ کون سا وائٹیمین ہوتا ہے نہیں پتہ ہے شاید سٹرو بیری سٹرو بیری سب سے زیادہ وائٹیمین کون سا ہوتا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہو آپ وہاں کس کو دیکھ رہے ہو اب واپس دیکھ گئے شاپ باش 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 کون سے لیٹر سے سٹارٹ ہوتی انگلیش میں شاپ باش 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 سب سے پہلے سٹرو بیری کو کہاں کلٹیویٹ کیا گیا تھا یعنی کہ کہاں کی انوینش ہے کس کنٹری کی شاپ باش عبدالرحیم سسٹر نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے اس کو کہاں کلٹیویٹ کیا گیا تھا آپ کو یار یاد ہے کون سے یار میں سب سے پہلے یہ کلٹیویٹ ہوئی تھی شاپ باش ایکسیلنٹ محمد جو بچہ کنزا آپ ایک نیٹ کے لئے خاموش ہو محمد کنزر جو لوگ اسٹرو بیریز زیادہ یوز کرتے ہیں ان کا ویٹ لوس ہوتا ہے یا ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے غلط جواب ان کا ویٹ لوس ہوتا ہے پوچھو کیسے کیونکہ ہمارے پاس اسٹرو بیریز میں دو ایسے ہورمون ہوتے ہیں ایک کلاتا ہے آپ ایڈی پونیکٹین اور دوسرا کلاتا ہے لیپٹین یا آپ کے میٹا بولیزم یعنی جو حضم کرنے والا جو آپ ہورمون ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے تو آپ جلدی سے جلدی کھانا ڈائجیسٹ کرتے ہیں اور آپ کا ویٹ نہیں بڑھتا تو محمد کی ذر زیرو مارک آئے گا آپ کوششن ہے کہ آپ اسٹرو بیری کی اسپیلنگ سنائے چلو پھر آپ کو زیرو مارک ملے گا کوشش کرو چھوٹی ہوتی چھوٹی چھوٹی تو پہلے سنگ چھوٹی ہو چلو سہی کنزا کو زیرو مارک دے دو اب کتنے کتنے بنے انزلا سٹرو بیری انزلا کی دو بنی اب دل لین کی تین بنی محمد کے ذر کی دو اور ورنی تو آپ لوگ یہ ایک اگر چوز کر لو اس کے بعد لائٹ آئے گی تو یا تو شیخ بنائیں گے یا پھر پاپا کی اور ممہ کی دے جائیں گے کیا ہوگے تین نہیں جس جتنے بونس پوائنٹس ملیں اتنے ہی ملیں گے چلو آپ لوگ چوز کر لو واپس سے محمد آپ نے کتنی لے لی ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے کیوں میرے کام مولا تھا نہیں نہیں آپ آپ کو مارک آپ نے ٹوٹل ابھی تک کتنی لی ہاتھ دکھاؤ بھائی جان نے تھری اس کے لی لی تھیں کہ بھائی جان نے جیتے تھے بھائی 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 آپ نے تھری لی ہیں ہاں تین کو تھری بھولتے ٹھیک اب سب کی تین مجھلہ آپ بھائی 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 اس میں بھائی سب کو 33 مل گئی 33 پہلے ہو گئی اور 33 بعد میں ٹوٹل سکس ہو گئی ہیں نہیں آپ کتنی کھا سکتے پورے دن میں دو ہاں ڈ گوڑ ڈ